خدا ونیسو المسیح کے جلالی بابرکت نام میں تمام سامائین کو نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والے تمام سامائین کو حاضرین کو خدا ونیسو المسیح کے نام میں پاس و ساجد کا اسلام قبول ہو خدا ونیسو ناثری آپ سب کو برکت دے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے میری زندگی میں آج یہ موقع بخشا تاکہ میں خدا ونیسو المسیح کی زبان مبارک سے نکلے وے ساجد لیبی کلمات میں سے تیسا کلمہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں نہ میرے اندر اتنی حکمت ہے نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں وہ جو علم دینے والا اور تمام علوم کا مالک ہے جو خدا ونیسو مسیح جو کہ تمام حکمت کا مالک ہے اس کے موز سے نکلے وے ان الفاظ کو میں بیان کر سکوں میں خدا ونیسو کے فضل سے اس بات کو خدا ون کے جلال کے لیے بیان کروں گا تاکہ سننے والے سن کر برکت پا سکیں خدا ون آپ سب کو برکت دے ہم خدا ون کے کلام مقدس میں سے نئے اہدنامے میں سے مقدس یہونا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا انیسویں باب اور اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں دو آیات ہم پڑھیں گے یسو نے اپنی ماں اور شگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا اپنے پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر اس شگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شگرد اسے اپنے گھر لے گیا آمین تقریباً تیرسہ کلمہ دپہر کے وقت مسیح خداون کے ذہن مبارک سے نکلا جب تمام جسم کا خون بیٹ چکا تھا ہاتھ اور پاؤں پیلے پڑ چکے تھے اور ماں اپنے لکھتے جگر کو اس جان کنی کی حالت میں دیکھ رہی تھی تمام شگرد اور ہواری ڈر اور خوف کے مارے راہ افراہ کر چکے تھے چاند ایک عورتیں جن میں مریم مگلینی بھی شامل تھی سلیب کے پاس موجود تھی عورت کو اکثر ایسی جگہ جہاں مرد حضرات کا جانا نامنکن ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے یہونا پیارا شگرد جو مسیح خداون کا نزدیکی شگرد تھا جسے مسیح محبت رکھتا تھا اور سب سے زیادہ عزیز احلیم اور فروتن جوان سال شخص تھا مسیح خداون جسے محبت رکھتے تھے ہم نے اسے سلیب کے نزدیک دیکھا تمام اناجیل میں صرف یہونا رسول جو ہے یہونا شگردوں میں سے ایک واحد شگرد نظر آتا ہے جو سلیب کے پاس حضرت اور یاس کی تصویر بنا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے اور مریم مقدسہ یعنی یسو المسیح کی ماں بھی جو ہے وہ اسی کے سہارا لیے کھڑی ہے یہ کلمہ مختلف حقائق ہمارے سامنے رکھتا ہے پہلے نبر پر یہ کلمہ محبت کا واضیہ ثبوت ہے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ کلمہ محبت کا واضیہ ثبوت ہے خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے مسیح خداون نے ماں کو جب آپ نے دیکھیں ماں کو جب آپ نے بیٹے کو دکھ لیتے ہوئے دیکھا جان کنی کی حالت میں دیکھا تو اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسو اپنی ماں سے محبت رکھتے تھے اور مسیح خداون کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بارہ دفعہ بائبل مقدس میں آیا ہے تو اپنے ماں باپ سے محبت لگ تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر تو اپنے ماں باپ کا حکم ماننا اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کر اے میرے بیٹے تو اپنی ماں کی تعلیم کو فراموش نہ کر تو یسو جانتے تھے اس لئے یسو کی زندگی میں سب سے اول اور پہلا جو یسو مسیح کا فرض تھا کہ اس کو اپنی ماں کی فکر یاد آگئی خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے جس بات کی فکر کی اس نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شگر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے یونہ رسول کے خط میں اس خون کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں خداون یسو سلیب پر جو لہو بہا رہا تھا اس کی بڑی قیمت ہے بنن انسان کی نجات کی خاطر یسو اور مسیح جو خدا کا برہ ہے قربان ہونے جا رہا ہے اور خداون یسو کی زبان خداون یسو کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شگر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے محبت اور صبر کی انتہا یہ تھی کہ ماں اور بیٹے دونوں نے مسیح خداون اور مکرسہ مریم نے کسی طور نفرت کا اظہار نہیں کیا اپنے ملال کو اپنے سینے میں دوائی رکھا الفاظ اور جو مسیح خداون کے موز سے نکلے انہیں الفاظ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نہ صرف بیٹا بلکہ ماں جو مکرسہ مریم ہے وہ بھی خدا کے اصل مقصد کو اور مشن کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی خدا کے کلام مکرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکرسہ مریم کو بھی کہا گیا تھا کہ تیری جان بھی تلوار سے چھتی جائے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے کو لکھتے جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ زبا ہوتا ہوا قتل ہوتا ہوا یا سلیب دیتے ہوئے یا اس پر ظلم جو ظالم نے ڈھائے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ماں کو نظر آنا یہ بڑی تکلیف دے بات تھی لیکن ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا جو ایک فرما بردار بیٹا جو ہے اس نے اپنے فرما برداری کو ثابت کیا مسیح خداون نے اپنی ماں اور سب سے چھت شگرد کو آخری وسیعت کی آخری وسیعت کی اور کہا دیکھ تیرا بیٹا یعنی آج اپنے مقصد کو پورا کر کے باپ کے ساتھ ملاب وہ کر رہا تھا اور شگرد سے کہا دیکھ تیرا بیٹا جو آج سے اس ماں کی فازت کرے گا اس کو قبول کر مسیح خداون نے اپنے دکھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماں کو تسلی دے رہا تھا اس نے بیٹے کے فرض کو سلی پر پورا کیا پھر شگرد سے مہاتب ہو کر کہا اور فرمایا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور تو اے یہونا آج سے اسے ماں جان کر قبول کر مسیح خداون کے والد ماجد حضرت یوسف جو تھے وہ دنیا سے کوچ کر چکے تھے اور اس مسیبت کو دیکھنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے جا چکے تھے اس لئے آج سے یہ فرض ایک پیارے جو ہے بیٹے کا تھا یسو مسیح کا تھا لیکن چونکہ یسو المسیح اس مشن کی تکمیل کر رہا تھا جس مشن کو لے کر وہ دنیا میں آئے تھے اس لئے اس فرض کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے بہترین اور چہتے شگرد یوہنا کا انتخاب کیا جس کے اس پرد انہوں نے اپنی ماں کو کیا ماں یوہنا ماں جو ہے یوہنا کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کرتی ہے اس کلمے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح خداون بسیعت بیٹا اپنے فرض کو پورا کرنا نہیں بھولا آج میں تمام نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والی نوجوان بیٹوں بیٹیوں سے کہتا ہوں آج آپ کہاں کھڑے ہیں مسیح خداون ایک فرما بردار بیٹے کی اسیئے سے میں نظر آتے ہیں کیا آج نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کیا آج نوجوان نسل جو ہے کیا اپنے ماں باپ کی فکر کرتے ہیں یہودی تعلیم اور دس حکم پانچوہ حکم تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا اس نے اس حکم کی پوری تکمیل کی اور دنیا پر ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے دکھ کو تو بھول سکتا ہے مگر اپنی پیاری ماں کو کبھی نہیں بلا سکتا وہ ماں جس نے مسیح خداون کی پدائش کے دن سے اس کے لئے ہزاروں جتن کیے مسیح خداون کی پدائش کے موقع پر اس کے اور ماں کے لئے سرائے میں جگہ نہ تھی اس لئے کہ وہ زمینی نہ تھا وہ تو عزلی اور عبدی بادشاہ ہے عبدی خداون حیر ادیس کے دار سے مکسہ مریم نے بچے کے ساتھ ایک طویل اور دشوار گزار سفر کیا ہم سم جانتے ہیں کہ وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے اس سفر کا اقتطام ملک مصر تھا جو وہاں سے گالباً کافی فاصلے پر تھا خداون کو مسلوب ہونا پڑا زلیل ہونا پڑا بڑن انسان کی نجات کی خاطر وہ بلیدان ہو رہا تھا اور مکسہ مریم اپنے لکھتے جگر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی روایت ہے کہ مقدس یہونہ اور مکسہ مریم خداون کی صلیب موت اور جی اٹھنے کے بعد بارہ برس تک اکٹھے یورشلم میں رہے پھر مکسہ مریم کی انتقال کے پرملال کے بعد منادی اور پرچار کے لیے یہونہ رسول نکل کھڑے ہوئے اس کا زیادہ تر پرچار افسس کی کلیسیہ یورشلم اور یہودیہ تھا لیکن آخری وسیعت صدا اس کے دم کے ساتھ رہی اسے مکسہ مریم کو جیتے جی ایک بیٹے کا سہارا دیا کیونکہ یہ حکم ہے اسے اپنے مالک اور ساتھ سے جو حکم ملا تھا مکسہ مریم کا گرجہ آج بھی یورشلم میں موجود ہے خیال مطلق ہے کہ مکسہ مریم نے اپنے آخری دن میں آخری ایام اپنی زندگی کے یہیں گزارے تھے تیسرا پوائنٹ شامعون کی پیشنگوئییں کی تکمیل خداون یسو ناثری پیشنگوئی کی پدائش کے تھوڑے دنوں کے بعد مکسہ مریم اور حضرت یوسف جب اسے ہیکل میں لے کر گئے تو بزرگ شامعون نے پیشنگوئی کے طور پر کہا دیکھ تیری جان بھی تلوار سے چھتے جائے گی جب خداون یسو کو وہ ہیکل میں لے کر گئے تو اس نے بزرگ شامعون نے خداون یسو کو اپنی گود میں لیا تھا کیونکہ وہ بھی خداون کی نجات کا دیکھنے کا منتظر تھا اور اسے روح کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی کہ جب تک تو خداون کو یسو المسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے جو نجات دیندہ ہے اس کو دیکھنا لے تو موت کا مزہ نہیں چکے گا مکسہ مریم فرشتوں کی بزرگوں کی اور بعض اوقات مسیح خداون کی باتوں کو گوھر سے سنتی اور خموشی سے دل میں رہ کر گوھر خوش کیا کرتی تھی بارہ برس کی عمر میں خداون یسو جب حیکل میں بزرگوں سے بیعث کر رہے تھے تو والدین سے کہا تو مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا خداون یسو کے پرچار دعا اور موجزات میں شمولیت کر کے انتہائی مصرد سے محضوظ ہوا کرتی تھی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی ماں کے لیے بات کتنی مایہ ناز تھی کہ اس کا بیٹا یسو مردوں کو حکم دیتا مرد زندہ ہو جاتے وہ دیکھتی کہ کس قدر اس کے لگتے جگر کے کہنے سے اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ دیکھتی کہ اس کے کہنے سے جو ہے بدروے نکل جاتی وہ دیکھتی کہ اس کے کہنے سے توفان تھم جاتے اور وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتا وہ دیکھتی تھی لیکن آج اسے شمال بزورگ کی پیشنگوئی پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی کہ تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی یہ بزورگ ایک طویل مدر سے خداون یسو کی نجات کو دیکھنے کا مطمئنی تھا جس کا اس نے حیکل میں نظارہ کیا اور دنیا کی نجات کے لیے خداون کے حضور سجدہ اور شکرانہ پیش کیا اور کہا اب اپنے بندے کو اس دنیا سے رخصت کر چوتھا پوائنٹ خدمت گزاروں کے لیے ایک نمونہ اکثر پیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو خداون کی منادی اور پرچار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس قدر اپنے خاندانوں کو فراموش کیا اور ترہ کر دیتے ہیں ایک مسیح نوجوان جس نے پاکستانی میں جنم لیا نوجوانی کے عالم اس سے شادک کے مقدس رشتے میں منسلک کیا گیا چار بچوں کے جنم کے بعد وہ انگلستان چلا گیا اور پرچارے مسیح میں اس قدر وہ مہو ہو گیا کہ پانچ زندگیوں کو یکسر بھول گیا وہ آج بھی انگلینڈ میں اس پرچار سے بابستہ ہے مگر اس انجیلی بشارے سے کچھ فائدہ نہیں شاید اس نے تیسرے کلمے اور اس کی حقیقی گہرائی پر کبھی گوھر نہیں کیا کہ مسیح خداون اگرچہ سلی پر لٹکے ہوئے ہیں جان کنی کی حالت میں ہے خون بیہ رہا ہے لیکن اپنے فرض کو نہیں بھولے اس لیے میں کہتا ہوں آج بھی نوجوانوں سے کہ بائیب مقدس میں لکھا وہ ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے خدا کی خدمت ہمارا فرض ہے لیکن اس سے زیادہ فرضی ہے ہم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کے تابعے رہیں خداون یسو مسیح تیس برس تک اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت میں مصروف رہے اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک فرما بردار جو ہے بیٹا ثابت ہوئے پانچوہ جو پوائنٹ ہے مسیح خداون کامل سان اور کامل خدا تھے یہ کلمہ میں بتاتا ہے کہ مسیح خداون کامل سان اور کامل خدا تھے مسیحت میں اکثر جو ہے وہ لوگ مختیر طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جو کچھ میں کلام سے سمجھا ہوں مسیح خداون کی ذاتِ اکدس دو باتوں سے جو ہے وہ منسلک ہے کہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے کلامِ مقدس میں فرمایا گیا وہ ہماری طرح عزمایا گیا اس نے خطا نہ کی اس کی زبان میں ہرگز چھلنا تھا اس نے کسی طرح کا گناہ نہیں کیا سلیپہ سے دشمنوں کے لیے دعائی خیر کی اور صرف خدا کی فطرت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گناہ گاروں کو خود ماف کر دیں انسان کے طور پر تو ہر انسان بدلہ لینا چاہتا ہے مگر یہ کیسا انسان ہے کہ یہ کہتا ہے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے وہ خداِ برتر تھا اس لیے موجزات سادر ہوتے تھے اندوں کو آنکھیں دینا کوڑیوں کو پاک ساف کرنا توفان کو ڈانٹنا پانی پر چلنا بادلوں پر سواری کرنا پھر مرد زندہ کرنا اس کلم میں اس کی انسانی ذات کا دخل اس کی انسانی ذات نمائیا تھی اس نے ماں کو پکارا کیونکہ وہ ایک ماں کا بیٹا تھا جس نے اسے گود میں پھلا گھر میں بچپن اور لڑکپن میں خدمت کی اور ماں کی گود میں وہ پلا بڑا ماں کے ساتھ اس نے وقت گزارا تقریباً تیس سال ماں کے ساتھ گزارنے کے بعد آج وہ سلیپر ہے دکھ اٹھا رہا ہے جان کنی کی حالت میں ہے اور ساتھ سے لے کر پہنچ تک خونی خون نکر رہا ہے لیکن وہ اپنے دکھوں کو جو ہے وہ بھولا بیٹھا ہے اور ایک فرما بردار بیٹا ہوتا ہوا ایک کامل انسان ہوتا ہوا اگرچہ وہ کامل خدا بھی ہے لیکن ایک کامل انسان ہوتا ہوا بکا اور رونے کی اس بات کو پیچھے رکھتے ہوئے وہ ایک فرما بردار بیٹا ہوتا ہوا اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے اور ماں کو اپنے چہتے شگرد یہونا کے سپرد کرتا ہے دیکھیں آج میں نے اور آپ نے اس بات پر گوھر کرنا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کیا ہم اپنے ماں باپ کی اس طور سے فکر کرتے ہیں جس طور سے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح نے جو ہے وہ کیا خدمت گزاروں کے لئے ایک نمونہ مسیح خداون بن گیا تمام نوجوانوں کے لئے مسیح خداون نے ایک نمونہ بن گیا آج کی نسل کے لئے آج کے تمام ہمارے جو مسیح بچے ہیں بیٹے بیٹی ہیں ان کے لیے مسیح خداون ایک نمونہ بن گئے خداون یسو مسیح کی ذات اقت سے اور ان کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ جو کلمہ ہے تیسرا کلمہ جو یسو نے کہا پھر شگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت وہ شگرد اسے اپنے گھر میں لے گیا شگرد یہونا رسول جو ہے وہ اس وقت تک حدمت کے لیے اور خدا کے کلام کو سنانے کے لیے پرچار کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا جب تک مقصہ مریم زندہ رہی اور اسے مقصہ مریم کی آخری ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کی خدمت کی خداون آپ سب کو بڑی برکے دیں یہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے یہ تیسرا کلمہ سب سے بڑی بات جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے فرما برداری تو آئیے اے نوجوانوں جتنا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میری دعا ہے جتنے لوگ اس نیشنل نیوز نامہ کو دیکھیں گے اس کلمہ کو سنیں گے میری التجاہ ہے کہ خداون بخشے اس بات کی خدا تفیق بخشے کہ جتنے نوجوان نسل جتنے بھائی اس کلمہ کو اس کلام کو سنیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور وہ انکرج ان کے اندر ان کے اندر ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج آئے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے بنے خداون آپ سب کو بڑی برکت دیں میری دعا ہے کہ خداون نیشنل نیوز نامہ کو اپنے جلال کری قصص سے استعمال کریں اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کیمرامین کے لیے اور پروڈیوسر کے لیے اور ڈریکٹر کے لیے اور سارے نیشنل نیوز نامہ کی پوری ٹیم کے لیے میں خدا کا خادم ہوتا وہ دل کی گھرائیوں سے دعا خیر کرتا ہوں اور سب کے لیے برکت چاہتا ہوں اور آخر میں میں تمام ناظرین کو سامائین کو جتنے لوگ جہاں تیسرے کلمے کو سنیں گے دیکھیں گے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والا اسٹر عید قیامت المسیح کا دن تمام تمام امت مسیحت کے لیے ڈھر و خوشیاں اور سلامتی لے کر آئے گاڈ بلیس یو آمین